شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس ملے وطن پر مرنے والوں کا بس یہی باقی نشان 23 مارچ کے دن سردار بھگا سنگھ نے فانسی کا فندہ اپنے دو ساتھیوں راجگرو اور سخدیو کے ساتھ چومہ تھا لیکن ان شہیدوں کو سرکاری طور پر شہید بھی بھالت سرکار دوارہ نہیں مانا گیا شہید اعظم بھگا سنگھ کے رشتے میں پوتر لگتے یاد وندر سنگھ سندو کے انسار جب انہوں نے آٹی آئی ایکٹ کے تہت بھارت سرکار سے شہیدوں کی سوچی مانگی تو بھارت سرکار کے پاس ماتر 6-7 شہیدوں کے نام ہی ملے جبکہ 6 لاکھ سے بھی زیادہ شہید ہوئے ہیں اس دیش میں یاد وندر سنگھ سندو جو کی شہید بھگا سنگھ برگیٹ کے چیئرمن بھی ہے نے جانکاری دی کی بہت اندولن کرنے کے بعد بھارت سرکار نے بھگا سنگھ کی فوٹو والے سکھے تو بنوائے پر ہم سے کتنے لوگوں نے ان کو دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو کہاں ہے بھے سکھے یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے میرا نام یاد وندر سنگھ ہے میں شہیدے آزم سردار بھگا سنگھ جی کا پوتا لگتا ہوں ان کے سگے بھتیجے سورگے شریبابر سنگھ جی کا بیٹا ہوں شہیدے آزم سردار بھگا سنگھ جی کی جنم شتاب جی جو 2007 میں ہوئی تھی اس میں بھارت سرکار نے گھوشنا کی تھی کہ ان کے اوپر دو سکھے داری کیے جائیں گے انڈین کرنسی ایک سو روپے کی اور ایک پانچ روپے کی جو اس سمیں گھوشنا کی کہ 2007 میں اور 2008 میں وہ کوئنز یعنی سکھے بن کے تیار ہوئے پر وہ ابھی تک وہ کوئن وہ سکھے جو ہیں ہمارے عام جن زیون میں ہماری جنتہ کے بیچ میں ابھی آئے نہیں ہیں جس کا مجھے کافی چبن ہوئی اور دکھ بھی ہوا سکھے کے پیچھے جیسے آپ دیکھنے ان کا چتر ہے ہیٹ والا جو اب جو میری عمر کے ہیں ان کو تو پتا ہے جو ہمارے اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ جب وہ سکھا دیکھیں گے جب پوچھیں گے کہ یہ سکھ کون ہے یا انہوں نے کیا کیا ہمارے لئے تو ہمارے جو بڑے ہیں یا میں ہوں یا میری عمر کے جو بھی لوگ ہیں وہ ان کو بتائیں گے کہ یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے ہمارے لئے آزادی کی لڑائی لڑی کیونکہ شہید اعظم بھگا سنگھ نہ کسی ایک پارٹی کے ہیں نہ کسی ایک جاتی کے ہیں نہ کسی ایک سماس کے لئے ہیں وہ ہر ہندوستانی کے لئے ہیں اور ہر ہندوستانی ان کا وارث ہے اور ان سکھوں کو میں عام کرنے کے لئے اپیر کرتا ہوں سرکار سے دلی وشو دیالہ کے ایک پتھا کرم میں شہید بھگا سنگھ کو آنتکوادی تک لکھ دیا گیا تھا جس کو اندولون کے بعد ہٹایا گیا اسی طرح بھگا سنگھ راجگروہ اور سکھدیو کو جس کیس میں فانسی کی سجا سنائی گئی تھی اس کیس میں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے والے شعبہ سنگھ کو بھی بھارہ سرکار نے سن مانت کرنے کے چلتے شعبہ سنگھ کے نام پر ایک کالیج کھولنے اور اس کے نام پر سڑک کا نام رکھنے تک کی کوشش بھی کی لیکن سخت ورود سے اس کوشش کو دبایا گیا یادویندر سنگھ سندو نے یہ بھی بتایا کہ شہید اودم سنگھ کے بارے میں شاید ہی کسی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے شہید بھگا سنگھ نے 717 دن جیل میں رہ کر 404 صفوں کی جو ڈائری لکھی تھی سرکار نے اس کو بھی نہیں چپوایا 4 ستمبر 2013 کو یادویندر سنگھ نے انہی ساری سمسیہوں کو لے کر نرندر مدی سے ان کے گاندی نگر کاریالہ میں ملاقات کی تب مدی نے یادویندر کو وشواش دلایا تھا کہ شہیدوں کے ساتھ انیائی نہیں ہونے دیا جائے گا پر ہوا اب تک بھی کچھ نہیں کیا شہیدوں کو یاد رکھنا ان سرکاروں کا فرض نہیں ہے جو اسی ستہ کا سکھ بھوکتے ہیں جس ستہ سے شہیدوں نے انگریزوں کو ہٹایا تھا کیا آج کے راج نتہ شہیدوں کے نام پر صرف اور صرف راج نتی کرتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب ہر بھارتیے کو ڈھونڈنا ہوگا یادویندر سنگھ سندو کہتے ہیں کہ شہیدوں کو یاد رکھنا ہی سب سے بڑی دیش بکتی ہے تو یہاں یہ سوال ہے کہ جن راج نتاؤں نے چھے لاکھ بھارتیے شہیدوں کی سوچی تک نہیں بنوائی ان راج نتاؤں کو ہم کیا کہیں یادویندر کے انصار ہمارے دیش کے سسٹم میں اتنی زیادہ کھامیاں ہیں جسے دیکھ ایسا لگتا ہے کہ جس دیش کے لیے سردار بھگہ سنگھ نے قربانی دی تھی وہ ان کے سپنوں کا بھارت آج تک نہیں بن پایا آج بھارت کی ووستہ بری طرح بجارواد میں گھر چکی ہے اس لیے ستہ پرورتن سے بھی زیادہ ووستہ پرورتن کی ضرورت ہے شہیدوں کے بارے میں اسی طرح کی جانکاریاں لے کر ہم جلد ہی پھر آپ کے روگروں ہوں گے اور یا جانکاریاں پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ